غمِ فرام ستائے تو ناپِ پاک پڑھو نظر میں قیبہ سمائے تو ناپِ پاک پڑھو تیرا مدینے کا کنفرم ہو گیا ہے ٹکٹ کوئی یہ خبر سنائے تو ناپِ پاک پڑھو تیرا مدینے کا کنفرم ہو گیا ہے ٹکٹ کوئی یہ خبر سنائے تو ناپِ پاک پڑھو حضرات آپ لوگوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے کیا اور ہوگی بھی تو کیا کر لیجے گا میں نے ناکھ کا مصرہ پڑھا ہے وہ شیر پڑھ دیا ہے لیکن آپ بلکلی خاموشی کے ساتھ سنیں کہ آپ لوگوں نے مہمان نوازی یا آپ پھر اپنی سماعت کا پورا ثبوت پیش کر دیا حضرات وہ لوگ کھڑے ہیں ان سے میں بزارش کروں کا محبت کے ساتھ کہ آپ بیٹھ جائیں آپ انتشار اور اختراف کا ماہ اللہ پیدا کریں آپ بلکل مستعید ہو کر اور تیار ہو کر کے بیٹھ جائیں اس لئے کہ آج کی سجد مشان محفل بھی وہ ذات آئی ہوئی ہے وہ شخصیت آئی ہوئی ہے کہ جو ذات ہندوستان کے بڑے بڑے جلسے میں جب کوئی بڑا خطیب آتا ہے جب کوئی بڑا مقرر آتا ہے جب کوئی بڑا شائر آتا ہے یا کوئی اگر بڑا نقیب آتا ہے تو وہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے لیکن میں یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کی سجد مشان محفل میں ایک ایسی ذات آئی ہوئی ہے ایک ایسے پیرے طریقت پشیولاتوں کے ہیں کہ جو ذات جلسے میں پہنچ جاتی ہے وہ جلسہ کامیاب نہیں بلکہ قبول ہو جاتا ہے اگر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو کہتے سبحان اللہ اور پر نواز سے بولے سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ ترنم بادشاہ ترنم بلبلِ حدائقِ بخششی حضرتِ محترم اختر پرواز صحف اللہ نئی مراد آبادی جن کی شاعری سے آپ مالا مال ہونے والے ہیں پھر اس کے بعد شہن شاہ ترنم حضرتِ اللہ مالا مختی ولیو اللہ مان صحف اللہ یہ بھی تشریح جکتے ہیں لیکن ان کی عامت سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں آپ کے اس علاقے کے عظیم سنافان جنہیں ہم اور آپ حضرتِ محترم زیشان سکھی کے ناب سے محصول کرتے ہیں ان کو آپ لوگ سونے کے لئے تیار جائیں تو جب آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ نہیں سونیں گے ہاں بڑا کرم ہوگا آپ لوگ کا کہ ہم لوگ کو جہاں جلسے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی چھوٹی ملنے والی ہے لیکن ان کی عامت سے پہلے میں دوشت پڑھتا ہوں آپ کی سماعت کا جائزہ لیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کر دیا پھر آپ کی سماعت کا میاں بلند و بالا ہو جائے گا پھر میں بغیر کسی تمہیں کہ آپ کے حوالے زیشان سکھی کو کر دوں گا اس لئے بلکل ایسے انتظار میں ہیں کہ کب میرے وصول کے باہر ہوں وہ پاکیزہ کے کے ہمیں آواز دیں اور ہم لگ جائیں کہتے ہوئے سرزمینے برہوں کے پاکیزہ تحزید کے حوالے لگ جائیں بلکل ایسے انتظار میں شیئر کرتا ہوں کہ درمیہ ان کے جو حفنات سنانے لگ جائیں ایک آدمی بول دی جو سبان اللہ ہے ایک آدمی میں نے ایک آدمی کی بات کی سب لوگ شدیق بنا چاہتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر رہے سبان اللہ اور پھر نواز سے بولے سبان اللہ کہ درمیہ ان کے جو حفنات سنانے لگ جائیں جتنے غصتاد ہیں غزلوں کے سب تکانے لگ جائیں درمیہ ان کے جو حفنات سنانے لگ جائیں جتنے غصتاد ہیں غزلوں کے سب تکانے لگ جائیں اب آنے والا شیئر سے وہی شخص سبان اللہ بولے گا جن کو آنہ حضرت سے سچی محبت ہے آنے والے جن کوئی شخص سبان اللہ بولے گا جس کو آنہ حضرت سے پک پک محبت ہے کہ درمیہ ان کے جو حفنات سنانے لگ جائیں جتنے غصتاد ہیں غزلوں کے سب تکانے لگ جائیں اور آلہ حضرت کا ایک مصرہ جو سنانے لگ جائیں تو میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں آلہ حضرت کا ایک مصرہ جو سنانے لگ جائیں آلہ حضرت کا ایک مصرہ جو سنانے لگ جائیں میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں اس عظیم لہجے کا استقبال یہاں سے لے کر وہاں تک جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں اپنے ہاتھوں کو کٹھائیں اور ان کا استقبال کریں نائے نبیر نائے نسال علماء اہلِ سنت جشن حریب یوان نائے نبیر نائے نسال حضرتِ مہدرم زیشار صدیقی صافرنہ کہ ہاتھ میں نے خدائقِ بخش نات کوئی کا فن دھیان سے سیکھ کیسے اردو میں نات لکھتی ہو رضا کے خاندان سے سیکھ